حسین حکانی کی وکیل آسمہ جہانگیر کو ارسال کیے گئے حلفیہ بیانوے جنرل جیمز جانز نے کہا ہے کہ منصور اجاز کا فون نو مئی سے کچھ روز پہلے آیا تھا منصور اجاز نے کہا کہ ان کے پاس پاکستان کی ایک عالی شخصیت کا پیغام ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میمو لکھنے میں حسین حکانی کا کوئی ہاتھ ہے جیمز جانز نے بیان حلفی میں مزید کہا ہے کہ منصور اجاز نے انہیں میمو ایڈمیرل مائک تک پہنچانے کے لیے کہا جو انہیں ای میل کیا گیا تھا جیمز جانز نے کہا ہے کہ میمو پر خفیہ کے الفاظ درج نہیں تھے انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر میمو کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے کیونکہ اس کی زبان ایسی ہی تھی جس طرح منصور اجاز بات کرتے ہیں سابق مشیر کا کہنا تھا انہوں نے عام شہری کی حیثیت سے میمو ایڈمیرل مائک مولن کو ای میل کر دیا ان کا خیال تھا کہ مولن خود میمو کے قابل بھروسہ ہونے کا فیصلہ کر لیں تاہم انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ وہ منصور اجاز کو دو ہزار چھے سے جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیان حلفی آسمہ جہانگیر کی درخواست پر بھیج رہے ہیں آسمہ جہانگیر بیان حلفی سپریم کورٹ میں پیش کریں گی